منشی محمد دین فوق اردو کے مشہور انشاہ پرداز شائر موررخ اور صحافی تھے انہیں کشمیر کا پہلا نوجوان مسلمان صحافی ہونے کا عزاز حاصل ہے منشی محمد دین فوق فروری 1877 میں سیالکوٹ کے نواح میں واقع کوٹلی ہر نرائن میں پیدا ہوئے اسلام علیکم آج میں موجود ہوں منشی محمد دین فوق صاحب کی فیملی کے ساتھ آپ علامہ اقبال کے دوست قریبی ساتھی اور اس سے بڑھ کر کشمیری قوم کے ہیرو تھے آپ ایک مصنف شائر انشاہ پرداز اور سب سے بڑھ کر کشمیری قوم میں پہلے مسلمان صحافی تھے آئیے آج ان کی فیملی سے ان کے زندگی کے ان پہلوں کے بارے میں جانتے ہیں جس کے بارے میں ہم آشنا نہیں تھے میرا نام حسن ڈار ہے میں محمد دین فوق کا پڑھ پوتا ہوں میرے جو والد صاحب ہے نسیم ڈار صاحب وہ ان کے بڑے پوتے تھے اور اس طرح میرے ان کے جو بیٹے ہیں زفر الحق ڈار ان کا میں پوتا ہوں ایک بڑے اونر کی بات ہوتی ہے جب کسی جگہ بیٹھے ہوں اور وہاں پہ کسی بھی ایسی شخصیت کا نام لیا جائے تو نیچے جو ان کی اولاد ہوتی ہے ہم ان کی اولادوں میں صحیح ہیں تو بڑا جو ہے وہ اپنے آپ کو ہم پھر فقر محسوس کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے پندرہ ایک بیس سال پہلے پنجاب یونیورسٹی نے کیے کہ ہمارے پاس یادگار پڑی تھی ایک ٹیبل اور ایک کرسی وہ ہم نے ان کو دی تھی اس میں ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد دین فوق صاحب نے اپنے جو ان کے بیٹے تھے زفر الحق دار اور زفر احمد دار ان کو یہ کہا ہوا تھا کہ آپ نے آگے جو بھی نسل ہوگی اس کو آپ نے آگے ہر نام کے ساتھ زفر ضرور لگانا ہے تو اسی طرح زفر الحق دار زفر نسیم دار زفر سلیم دار پھر ہمارے ایک تایت ہے جو فوت ہو گئے شروع میں زفر نعیم دار آگے زفر سلیم دار کے ہیں زفر وسیم دار ان کے آگے بچے ہیں زفر ابراہیم دار زفر علی دار آگے پھر ہم تینوں بائیوں کے ساتھ جو ہے زفر آ رہا ہے کچھ خواتین کے ساتھ بھی جو ہے وہ زفر لگا ہوا تو زفر جو ہے وہ ہمارا ایک لحاس خاندانی نام ہے آپ جنوری 1897 میں لہور آ گئے اور مشہور پیسہ اخبار سے وبستہ ہو گئے شائری کا شو کم سنی سے تھا اس لئے لہور آ کر اپنی رہائش بھاٹی گیٹ کے علاقے میں رکھی کیونکہ یہاں مشاعرے ہوتے تھے میرا نام زفر وسیم دار ہے میں محمد دین فوق صاحب کا پڑپوتا ہوں میرے دادا زفر الحق دار صاحب ان کے چھوٹے بیٹے زفر سلیم دار صاحب کا میں بیٹا ہوں اور یہ ہے کہ ہم کافی عرصہ شیرہ والا میرا جمپل یعنی کہ وہاں شیرہ والا کی ہے وہی پیرے ہمارا بچپن وہ یادیں بہت کچھ یاد آتا ہے وہاں کا اور باقی رہا کہ محمد دین فوق صاحب کی ہمارے والد صاحب بتاتے ہوتے تھے اور میرے دادا جی بھی بتاتے ہوتے تھے اور میری دادی امہ بھی وہ یہی چیز کو بتاتی ہوتی تھی کہ جس وقت آپ کے بردادا جاتے تھے کشمیر تو ایک یعنی کہ چھ ماہ وہ ادھر رہتے تھے کشمیر میں اور چھ ماہ وہ پاکستان میں رہتے تھے آکے ان کے وہ مہراجہ کے ساتھ ہوتے تھے اور یہ شائرہ کشمیر محمد دین فوق یہ لامہ اقبال صاحب کے دوست تھے اور ان کا ٹینتھ کلاس میں منہ بھی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ میں نے ٹینتھ کلاس میں اپنے پردادا کا خط پڑھا جو شائرہ کشمیر محمد دین فوق صاحب نے اقبال کے لام لکھا ان کی دو بہنیں تھی ایک مزانگ میں رہتے تھے اور ان کے آگے پوتی ہے جو ڈاکٹر احمد عالمگیر صاحب کی والدہ باجدہ ہے وہ ابھی حیات ہے اور جاکی وہ جو دوسری ہے ان کی چھوٹی بیٹی اور زفر احمد عالمگیر صاحب جو بچے ہیں وہ آسکری ڈائن میں ان کی رہائش ہے کیونکہ وہ بھی باہر سیٹلڈ ہیں ان کی بیٹی کا نام ہے سلمہ اور دوسری کا پوپی سلیمہ سلیمہ یہ دو بیٹی ہیں تھی ان کی اب یہ دیکھیں میرے پاس ایک پیپر ہے اٹھارہ گیارہ انیس سو بتیس کا جس کے بیچ میں جمہو کشمیر گورنمنٹ نے ہمارا ویلیج ہے ہنوارا محمد عالمگیر صاحب کا اور تحصیل بارہ مولا ہم وہاں کے ہیں اور یہ ہمارا یہ انیس سو بتیس کا یہ پیپر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی کتاب ہے تاریخ اکواب کشمیر یہ میرے پاس ہے ان کی جلد سوئے میں یہ دیکھیں محمد دین فاکس آپ کی ہے یہ ان کی پکچر اور اسی طرح انہوں نے بڑی اپنی کتابیں لکھیے اور یہ یہ نقشہ ہے یہ ہمارا وہ ہے شجرہ بھی کوشش یہ ہی کریں گے کہ ان کا نام زندہ رہے جب تک ہم لوگ ہیں ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ ہی بتاتے ہیں اپنے بچوں کو بھی یہ ہی بتاتے ہیں کہ ہمارے پر دادا کیا تھے اور اور کی بات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ کسی بحفل میں بیٹے ہو اور آپ کے بڑوں کا ذکر ہوا ہو تو یقین جانے سیدھا بہت چوڑا ہو جاتا ہے باف اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد زفر عبرائیم ڈار ہے اور میرے والد کا نام زفر وسیم ڈار ہے اور میرے دادا کا نام ڈاکٹر زفر سلیم ڈار ہے اور میرے دادا کے والد کا نام زفر الحق ڈار ہے اور ان کے والد کا نام محمد دین فوق جو کہ مجاہد کشمارہ اور پائنئر جنرلسٹ آف کشمیر تھے فرسٹ مسلم جنرلسٹ جو کہ کشمیر سے پاکستان اور پنجاب سے پاکستان سے کشمیر ان کا جو زندگی کا سفر تھا وہ رہا ہے اور میں نے اپنے بھڑوں سے اور اپنے دادا سے اور اپنے بزرگوں سے محمد دین فوق صاحب کی قربانیوں اور ان کے بارے میں بڑا کچھ سنائے اور فوق صاحب کا جو جان تک ان کی فیملی سے تعلق ہے میں ان کی فیملی میں سے ہوں اور میں نے اے سی سی اے کیا ہے میں آپ کے اس چینل کے طرح یہ گورنمنٹ سے اور جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان سب سے میری درخواست یہ ہے کہ فوق صاحب کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے آپ لوگ فوق صاحب کا ایک چیپٹر بنائیں ہماری طرف سے یہ کوششیں پھیر ہوں گی کہ ہم لوگ ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے میں بھی اور میری فیملی بھی ہم لوگ ایک سسائٹی بنانے لگے ہیں جس کے اندر منشی محمدین فوق کے نام سے سسائٹی ہوگی اور وہ سسائٹی جو بچہ ٹاپ کرے گا اس کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اوارڈ دیں گے فوق صاحب کی فیملی کی طرف سے جو کہ مجاہد کشمارہ ہیں میرا نام زفر موظم ڈارہ اور میں زفر الحسن ڈارہ صاحب کا بیٹا ہوں اور مجھے یہ سن کر بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں محمدین فوق صاحب کے کاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں ان کا نام بڑا روشن کروں گا اور اپنی فیملی کا نام بھی روشن کروں گا منشی فوق صاحب کشمیر کے نمائی معرقین میں شامل ہیں مختلف موضوعات پر انہوں نے سو سے زیادہ کتب تحریر کی آپ مختصر علالت کے بعد بروز جمعہ چھے شوال چونہ ستمبر انیس سو پنتالیس کو اٹھ سٹھ سال کی عمر میں انتقال کر گئے وفات سے کچھ عرصہ قبل وہ کشمیر گئے ہوئے تھے کہ وہاں بیمار پڑ گئے جب وہاں علاج معالجہ سے افاقہ نہ ہوا تو واپس لہور چلے آئے مگر علاج کے باوجود جامبر نہ ہو سکے آپ قبرستان میانی صاحب لہور میں اسودہ خاک ہیں آخر میں میں بس یہی کہوں گا کہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے ہیروز کے نام کو زندہ رکھتی ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ہیرو کی فیملی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حنیبان